اتر پردیش کے کشی نگر میں ایک مدرسے کو شراب کے نام پر بدنام کرنے کی بقاعدہ یوجنہ بنائی گئی عالی ادھیکاریوں نے اس پورے معاملے پر ایک پریس کونفرنس کی اور یہ خلاصہ کیا کہ مدرسے کے اندر نقلی شراب بنانے کی پوری یونٹ چل رہا تھا کچھ بڑی کینوں کے اندر اسپریٹ برامت کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی خالی بوتلیں مدرسے کے اندر سے برامت کی گئی اور اس کے بعد تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کشی نگر کا معاملہ یہ بتایا جا رہا ہے مدرسہ اربیہ کا یہ معاملہ ہے اور اس مدرسے کے اندر پولیس نے ریٹ ڈالی پوری کہانی یہ بتایا جا رہی ہے کہ پہلے اس مدرسے میں سیڑھی ایک ملی ہے اس سیڑھی کا استعمال کر کے کسی طرح سے مدرسے کے ایک کمرے کا تالہ توڑ کر کے اس میں یہ ساری چیزیں رکھوائی گئیں اور اس کے بعد دوسرا تالہ اس کمرے پر لگا دیا گیا اس کے بعد مدرسے کے جو سنچالک ہیں ان کے پاس پولیس پہنچتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ کے مدرسے کے اندر اس طرح کی انفارمیشن ملی ہے کہ آپ کے مدرسے کے اندر عوید شراب کا کاروبار چللا ہے اس کے بعد وہ چاوے لے کر کے وہاں پہنچتے ہیں مین گیٹ کو چاوے سے کھولتے ہیں لیکن جب اندر پہنچتے ہیں تو اس کمرے کو کھولنے کے لیے پولیس کہتی ہے وہ وہاں پر سیڑھی دیکھتے ہیں باہر کی سائیڈ میں اور اس کے بات کہتے ہیں یہ سیڑھی یہاں پر کینسے آئی ظاہر سے بات یہ سیڑھی کا استعمال کیا گیا ہے اور کچھ نہ کچھ سازش ضرور ہے جب کمرے تک پہنچے تو دیکھا گیا کہ جو تالہ ان کا ہے وہ نہیں لگا ہوا ہے اپنی ساری چاویاں انہوں نے لگائیں لیکن نہیں کھلا اس کے بعد پولیس نے اس تالے کو توڑ دیا یعنی وہ تالہ الگ سے لگائے گیا تھا وہ مدرسے کا تالہ نہیں تھا اور جب تالہ توڑا گیا تو اندر کچھ کہنے رکھی ہوئی تھی بودھلیں پڑھی ہوئی تھی اور اس کے بعد تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا اس گھٹنا کے بعد علاقے کے بڑے بڑے سمچار پتروں میں مدرسے کو لے کر بڑی بڑی سرخیوں میں یہ چھاپا گیا کہ مدرسے کے اندر عوید شراب کا کاروبار چلا تھا فیکٹری چل رہی تھی اور اس کو پولیس نے بسٹ کیا ہے اور اس میں اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا یہ خبر پرمکتہ سے اخباروں میں لگائی گئی لیکن اس پورے معاملے میں ہمارے سمواداتانے وہاں جا کر کہ جب تحقیق کی لوگوں سے بات کی جو پیڑت پریوار ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو ان سے جب بات کی گئی تو جو مدرسے کے سنچالک ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے ان کے خلاب بڑی سازش رچی گئی ہے گھر کے اندر ایک شادی تھی اور این شادی کے دیم یہ پوری گھٹنا گھٹی اور اس کے بعد جس کی بچی کی شادی تھی اس تک کتھانے بٹھا لیا گیا اور شادی بینا بچی باپ کے بچی کی کرنی پڑی اور یہ ایک بڑی سازش ہے خاص طور سے شادی والدین اس طرح کی ریٹ کرنا ہم چلاتے رہے ہم کہتے رہے کہ دو گھنٹے کے لیے ہمیں جانے دیجئے اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے جس کے لیے ڈیڑھ لاکھ روپے تک مانگے گئے کیا ہے پورا معاملہ ان گاؤں کے کچھ لوگ کی بائٹس ہیں جس میں غیر مسلم بھی ہیں مسلم بھی ہیں پڑوسی بھی ہیں سب نے اس پورے معاملے کو لے کر کیا کہا ہے سنیے آپ کا نام سنجیمی شاہ ہے لیکن مبارک کے ساتھ آپ پورے گھرام سنجیم پتہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں وہ لیپٹ نہیں ہے وہ سب کماتے کھاتے ہیں اپنا محنت مجدوری کرتے ہیں لیکن اس سب کام نہیں کرتے ہیں ہم لوگ سراب حرام ہیں سب کوئی سرینچ رچہ ہے پسانے کے لیے کینکہ لڑکی کے جیسا دی ہوگی تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا ان کا پہل و جیل چلے جائیں گے جو پیچھے کا دروازہ نہیں چلانا دروازہ گھوسا ہے یہ پیچھے سے راستے سے سیڑھی باسے کے لگا کے وہ چلا ہے چھت پہ چھت سے پھر سیڑھی نچا کے وہ سارا مدیرہ ہے تو ارشاد اور یہ لوگ شراب کا کام کرتے ہیں نہیں 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 کبھی نہیں معاملہ ہم کو پتہ چلا ہے کچھ لوگوں کے دوارہ اس میں رکھوا کر کے جوا ہے اور گاہوں کے لوگوں کے ساتھ ساتھ سب کو گمراہ کیا گیا ہے اور سچائی کہاں تک ہے اس کے چھانے میں پولیس لگی ہوئی ہے تو تیاری کر رہے تھے گاڑی میں کھنے کے لیے کر رہے تھے تین بدرہ تھا تو پردھان کا پھون آیا پردھان کا پھون آیا کہ آپ کے سکول میں سراب ہے پولیس آئی ہے چیک کرنے کے لیے آئیے آپ لوگ تو مالی جی اگر ہم لوگ کچھ بھی اگر آبائید کام کیے ہوتے تو ہم لوگ بھگ جاتے پہلے ہی بھگ جاتے اسکول میں نہیں جاتے ہم لوگ پھر ہم لوگ دونوں بھائی بولو ہم لوگ گئے وہاں پہ تو ہیٹ ساپ لوگ تھے تو کھلوایاں تعلق خولے مین گیٹ کا تعلق خولا تعلق خولا بغل میں سیڈی رکھے لگی ہوئی تھی اسکول میں جب تعلق خولا گیا ہے تعلق آپ کا لگا ہوا تھا نہیں مین دروہ جب تعلق ہمارا لگا ہوا تھا بغل میں جو درہ بغل میں سیڈی اندر سیڈی ہے سیڈی لگی سیڈی لگی تھی سیڈی چرک آدمی گیا اندر گیا ہے ٹھیک تو سنا آپ نے کس طرح سے لوگ جو علاقے کے لوگ ہیں جو پیڑیت پریوار ہے جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کو انہوں نے جس طرح سے اس پورے معاملے پر یہ کہا ہے کہ یہ پوری طرح سے فرضی کہانی پولیس کا ذریعہ بنائے گی مدرسے کو بدنام کیا جا رہا ہے علاقے کے مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے اور پولیس نے اس پورے معاملے کو کسی کے کہنے پر انجام دیا ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لگی ضرور بتائیں ہماری ویٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اس کے ساتھ بیل آئیکن ضرور دبائیں دھنیا واد سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بولیں